بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ریلیٹیویٹی میں ہم اوبزرویشنز کیسے کرتے ہیں کس طرح سے ہم کسی بھی ایونٹ کو فائنڈ کرتے ہیں ریلیٹیویٹی میں بائی یوزنگ سپیس ٹائم ڈائیگرام اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی سے بھی دو اوبزرور ہیں مہرے پاس دو انرشل اوبزرور ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ریلیٹیو موو کر رہے ہیں تو ان کے درمیان میں ہم ایک ریلیٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹی تو یہ definition اس کی k factor کی definition یہ ہے the k factor gives the relation between coordinates of two relatively moving inertial observers تو یہاں پہ میں نے مان لیا کہ میرے پاس دو observer ہیں ایک observer a ہے اور ایک observer b ہے اور یہ میں نے space time diagram اس کی بنائی دیا ایک چیز جو میں space time diagram میں بتانا بھول گیا تھا وہ یہ کہ space time diagram میں جو line ہے کسی بھی observer کی جو line ہے وہ کہلاتی ہے world line world world line کسی بھی observer کی جو state کو show کر رہی ہوتے ہیں وہ اس کی world line کہلاتی ہے تو یہ observer a کی world line ہے اور یہ observer b کی world line ہے میرے پاس space time diagram میں یہ چونکہ بالکل parallel ہے time axis کے تو مطلب a observer میرے پاس stationary ہے اور b observer کی line تھوڑی سی ترچی ہے تو مطلب b observer move کر رہا ہے respect to a a کے اعتبار سے b observer جاہاں وہ relatively move کر رہا ہے اب میں find کرنا چاہتا ہوں کہ time interval یا distance distance اس طرح کی quantities ان دونوں کے درمیان میں relate کرنا چاہتا ہوں ان دونوں کے درمیان میں relation find کرنا چاہتا ہوں اس relation کو ہم بولتے ہیں k factor تو یہ observer ہے اب relativity میں last video میں ہم نے پڑا تھا کہ کس طرح سے ہم measurements کرتے ہیں ہم light send کرتے ہیں دوسرے observer کے پاس اور پھر reflect ہو کے light جب ہمارے پاس واپس آتی ہے تو پھر ہم پہلے والا اور last والا time note کر لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی calculation کر کے تو find کرتے ہیں چیزیں مان لیں کہ a observer دو light کے photon send کرتا ہے b کی طرف ایک time interval t میں ایک light کا photon اس point پہ اس نے send کیا ایک light کا photon a observer نے اس point کا send کیا دونوں کے درمیان میں جو time interval تھا اس observer a کے لیے وہ تھا capital t مطلب a observer نے ایک light کا photon send کیا پھر capital time t پاس کرنے کے بعد دوسرا photon send کیا تو دو light کے photon send کیے observer b کے پاس اور میں نے یہ 45 degree کی line بنائی ہوئے تھا کہ یہ show کرے کہ یہ ہمارے پاس ایک light کی line ہے ہم نے بات کی تھی کہ space time diagram میں جو 45 degree کا angle بناتی ہے وہ ہمارے پاس light کو represent کر رہی ہوتی ہے تو یہ light کی ایم observer b کے پاس اس point پہ اور دوسرا photon observer b کے پاس آیا اس point پہ observer b کے پاس جب آیا پہلا photon تو اس نے بھی time measure کرنا شروع کر دیا کہ دوسرا photon آنے میں کتنا time لگے گا اب چونکہ اس کا time اور اس کا time دونوں کا time تو different ہونے والا ہے یہ stationary ہے اور یہ move کر رہا ہے میں نے مان لیا کہ جو observer b ہے اس کے لیے جو time پاس ہوا ہے وہ time میرے پاس ہے کچھ k times capital t capital t تو a کے لیے تھا کچھ k times کچھ constant سے multiply کر دیا میں نے اور اس constant کی value میں find کر لوں گا تو میرے پاس آجے گا b کا time کی اتنا time پاس ہوا ہے اس کے لیے اور b کا time ہے اس کی representation میں t prime سے کر رہا ہوں اور a کا جو time ہے اس کی representation میں simple t سے کر رہا ہوں مطلب a کے لیے simple time t تھا جو کہ capital t کے برابر ہے اور b کے لیے جو time جو اس نے photon receive کی ہے ان دونوں کے درمیان جو time تھا وہ t prime ہے جو کہ k times t کے برابر ہے اسی کے time کے k times t کے برابر ہے اب observer b نے جیسے ہی دونوں photon receive کیے اس نے دوبارہ سے دونوں photon جتنا time اس کو لگا تھا دونوں photon کو receive کرنے میں اتنے ہی time میں اس نے دوبارہ سے a observer کی طرف دوبارہ سے emit کر دیئے پہلا photon b نے جو emit کیا وہ یہاں سے آکے یہاں پہ a نے receive کیا اور اتنا ہی time جتنا t prime time اس کو لگا تھا دونوں کو receive کرنے میں اتنا ہی time بعد وہ send کر رہا ہے تو یہ یہ والا جو time ہے یہ بھی t prime ہی ہے t prime equals to kt اور اس نے دوسرا photon b جو send کیا وہ observer a کے پاس آ گیا اب چونکہ ان دونوں کے time کی درمیان میں difference موجود ہے تو پھر a observer نے جو دونوں photon receive کیے اس کے لیے بھی جو time ہوگا یہ time t1 میں بول دیتا ہوں اس کے لیے بھی جو time t2 ہے یہ جو second جو اس کے پاس photon آئی ہے ان کے درمیان میں جو relation ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا capital k اور t prime یہ t prime وہ time تھا جو observer b نے time spend کیا دونوں photon کو send کرنے میں اور چونکہ دونوں relatively move کر رہے ہیں تو جو observer a ہے وہ جو time measure کرے گا دونوں photon کے درمیان میں وہ k times t prime ہوگا ظاہری بات ہے اگر ایک observer send کر رہا ہے light کے photon دوسرے کی طرف تو اگر میں مانوں کیونکہ دوسرے والے کا time k times t ہے تو جب دوسرے والے پہلے والے کو send کرے گا وہ ہی same چیز تو ظاہری بات ہے اتنا ہی فرق آئے گا تو k times t prime ہی دوبارہ سے پھر observer a کے لیے بھی ہوگا ان کے اندر اب values اس کی put کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا simplify کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے یہ وہ time ہے جو observer a نے send کرنے میں لگایا پہلی بار photons اور یہ وہ time ہے جو observer b نے receive کرتے ہوئے measure کیا کہ t prime وہ time تھا observer a نے دوبارہ سے پھر جو time measure کیا جب اس کے پاس دونوں photon دوبارہ پھر آئے وہ time یہ تھا k times t prime اس میں t prime کی اگر میں value put کر دوں k times small t تو وہ میرے پاس آجے گی k times اور اگر یہ میں نے t1 بولا تو یہ t1 ہوگا تو t prime کی value اگر میں put کر دوں k times t1 تو یہ آجے گا k square t1 اور t1 کی value میرے پاس t capital t وہ بھی میں نے put کر دی تو observer b نے جو second time جو photon کے ذرمیان میں جو time measure کیا تھا وہ یہ ہمارے پاس آیا تھا t2 equal to k square into capital t اور first time جو اس نے measure کیا تھا وہ یہ تھا ہمارے پاس t1 equal to capital t یہ دونوں time observe کیے دیں stationary observer جو ہے ہمارے پاس observer a اس نے ایک یہ والا time اور ایک یہ والا time ان دونوں time کو اگر ہم radar formula میں put کر دیں radar formula last video میں ہم نے جو drive کیا تھا یہ radar formula ہم نے drive کیا تھے t1 اور t2 کی values اگر ہم یہ put کر دیں observer a کی جو values ہیں وہ اگر put کر دیں تو ہمارے پاس کچھ values یہ radar formula کچھ اس form میں آ جاتے ہیں t2 کی جگہ پہ آجے گا case care capital t اور t1 کی جگہ پہ آجے گا capital t simple یہاں پہ بھی t2 کی جگہ پہ آجے گا case care into capital t plus t تو یہ میرے پاس radar formula آگیا اس کو تھوڑا اور simplify اگر ہم کریں کرنے کے بعد میرے پاس کچھ اس طرح سے form آجے گی capital t دونوں میں سے common نکال دیئے اس کے بعد اگر میں velocity find کرنا چاہوں کہ observer b کی velocity کیا تھی تو جو ہم نے اس کا distance اور time find کیا وہاں دونوں کو اگر divide کر دیں تو ہمارے پاس velocity آجے گی observer b کی velocity with respect to a تو x والے coordinate کو divide کر دیں ہم time والے coordinate سے تو ہمارے پاس آجے گی velocity جب ان دونوں کو divide کریں گے t t سے cut جے گا اور two two سے cut جے گا مارے پاس یہ آجے گا اس میں سے ہم k کی value اگر ہم find کریں k کو eliminate کر دیں اگر k کو alug کر دیں باقی ساری values alug کر دیں تو c کو میں نے یہاں پہ لاغے divide کر دیا اس factor کو ادھر multiply کر دیا c کو ادھر multiply کر دیا میرے پاس یہ آگیا اس کے بعد میں نے v کو ادھر multiply کر دیا اور c کو بھی multiply کر دیا k والی values میں نے alug کر دیں اور باقی ساری values alug کر دیں تو k کی value میرے پاس آگی یہ اور یہ میرے پاس وہ k کی value آگی جو بالکل شروع میں ہم نے مانا تھا کہ ہمارے پاس جو observer a ہے observer a نے اگر time t one measure کیا ہے جو کہ capital t کے برابر ہے دونوں photon's کے درمیان میں تو observer b ہے اس کے لیے وہ time k times capital t ہوگا اور اس k کی value اب ہمیں پتا چل گئی ہے کہ k کی value کیا ہے اور وہ k کی value ہمارے پاس ہے یہ اور وہ اسی value کو اگر ہم اسی formula میں put کر دیں تو t prime برابر آجے گا ہمارے پاس c plus v divided by c minus v square root time t جو کہ ہم نے یہاں پہ مانی ہوئی تھی اپنی value کس کے اندر یہ t prime اور t جو ہمارے پاس ہے ان دونوں کے درمیان میں اب ہمارے پاس relation ایک آ گیا k کی value ہمارے پاس آ چکی ہے یہ ہمارے پاس k کی value ہے تو اب اگر میرے پاس یہ t time جو stationary observer کا time ہے اگر میرے پاس میں مان لوں کہ اس کے لیے two seconds spend ہوئے ہیں اور velocity بھی مجھے اگر پتا ہو کہ observer b کی یہ velocity ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو t prime ہے اس کا time زیادہ آئے گا مان لیں کہ velocity مارے پاس جو ہے وہ 0.5 0.5 اور c کی value اگر ہم 1 رکھیں تو 1 plus 0.5 اور نیچے میرے پاس 1 minus 0.5 اور یہ آگیا سکی روٹ اور observer جو stationary ہے اس کے لیے ہم two seconds مان رہے ہیں لٹ کیا کوئی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا یہ آئے گا تو یہ آگیا 1.5 اور نیچے آگیا 0.5 سکی روٹ اور 2 اس کا answer اگر آپ دیکھیں تو اس کا answer ہمیشہ 1 سے بڑھا آنے والا ہے کیونکہ denominator میں point والی value ہے تو اس کا answer بڑھا آئے گا سکی روٹ لیں گے تو 1 سے بڑی value ہی آئے گی 1 سے بڑی value کو اگر 2 سے multiply کریں گے تو 2 سے بڑا answer آئے گا تو اگر stationary observer کے لیے میرے پاس 2 seconds لگ رہے ہیں کسی بھی event کو ہونے کے لیے تو t prime جو move کرنے والا observer ہے اس کے لیے زیادہ time لگ رہے اسی event کے لیے تو جس سے پتا چلتا کہ moving observer ہے اس کا time slow ہو چکا ہے with respect to stationary observer stationary observer کو event ہونے 2 seconds لگ رہے ہیں لیکن move کرنے observer کو زیادہ time لگ رہا ہے وہ same event ہونے میں وہ 2 photon observe کرنے میں اگر مان نے کہ ہمارے پاس جو observer a اس نے 2 seconds spend کی ان دونوں photon کو send کرنے میں لیکن b observer نے دونوں photon کو receive کیا تو اس کو 2 seconds سے زیادہ time لگا تو یہ ایک قسم کا prove کرتی ہے کہ جو moving clock ہے وہ slow ہو جاتی ہے ان کا time جو slow ہو جاتا ہے تو یہ basically k factor ہم نے find کرنا تھا یہ k factor آ گیا اور یہ relation بھی مرپس آ گیا کہ time ایک observer کے لیے time ہے مرپس تو moving observer کے لیے time کتنا ہوگا تو یہاں سے relation آگیا اب اس k factor کی کچھ properties ہیں تو properties of k factor سب سے پہلی property ہے کہ k factor one سے greater ہوگا اگر k factor one سے greater ہوگا تو اگر کوئی ایک observer station یا اور دوسرا move کر رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ جو move کرا observer وہ اے سے دور جا رہا رہا ہوگا یہ مطلب ہے کہ k greater than one آیا وہ اسی وجہ سے کیونکہ ابھی ہم نے جو problem لی تھی اس میں observer b جو تھا observer a سے دور جا رہا تھا یہ line جو positive x axis کی طرف جو ہے وہ ترشی ہے تو اس کا مطلب b observer a سے دور کی طرف جا رہا ہے تو یہ تھی پہلی property k factor کی اور اس property کی وجہ سے v جو ہے k factor میں positive مانا جا رہا کیونکہ وہ x axis کی طرف move کر رہا observer تو اس کی velocity ہے وہ positive بہم مانیں گے اور اس سے light mit ہو کے b observer سے a کی